جہاں دشوار ہے راہی وہی آرام لکھا ہے یوں لگتا ہے محبت کا کوئی پیغام لکھا ہے میں اپنا گھر سمجھ کر کے چلی آئی یہاں کیوں کی میں اپنا گھر سمجھ کر کے چلی آئی یہاں کیوں کی تمہارے دل کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہے تمہارے دل کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہے اور نوٹ بندی کی تکلیف سے آپ سب ہی گجر چکے ہیں لیکن ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں اس وقت آپ سب کی جم میں جو دو ہجار کا گلابی نوٹ رکھا ہے کہ وہل اس کے اس گلابی رنگ کو دھیان میں رکھے گا تھوڑا سا منوہار اب پریم شرنگار کی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کے چہرے پہ مسکرات لانے کے لئے کہنا چاہتے ہوں کی گلابی نوٹ سے جادہ گلابی گاہ لکھر دوں گی ہاں ڈادا جی آپ کے لئے نہیں دے پنگتے ہیں لیکن لیکن اگر ڈادا جی خوش ہو جا رہے ہیں تو اس میں کیا ان کی خطہ ہے نہیں بات دراصل یہ جب سے یہ بابا بابا پکڑ گئے ہیں مجھے داداؤں پہ بھروسہ نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں یہاں کہ سبھی نوجوان میرا ساتھ دن پنگتوں میں گلابی نوٹ سے جادہ گلابی گال کر دوں گی تمہیں اپنی محبت سے میں مالا مال کر دوں گی تمہیں اپنی محبت سے میں مالا مال کر دوں گی بہت نادان ہے یوں تو انہینی تال کی گوری ملے تالی بھی ونڈی کو بھی نینی تال کر دوں گی ملے تالی بھی ونڈی کو بھی نینی تال کر دوں گی جو نہ تالی بجائی تو اسے نیپا یہ بات اس لئے کہی تھی کیونکہ یہ سوچنا جن ہیت میں جاری ہونی چاہیے لیکن آپ بہت اچھا سننے ہیں منج پہ کافی ساری شاعرہیں آئیں انہوں نے اپنی بات کہی کسی نے نمبر والی بات بھی کہی تھی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں گلتی آپ کی نہیں ہے میں یہاں کے یوہوں کی کچھ جانکاریاں کچھ لکشن بتانا چاہتی ہوں چار پنگتوں میرے بات کا سمرتن یہاں کہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں انہیں بس جنوری تے دو دسمبر مانگ لیتے ہیں زمیں دکھتی نہیں پھر بھی یہ امبر مانگ لیتے ہیں زمیں دکھتی نہیں پھر بھی یہ امبر مانگ لیتے ہیں بتاؤں کیا کیے لڑکے بنے ہیں کون مٹی کے بتاؤں کیا کیے لڑکے بنے ہیں کون مٹی کے ذرا سی بات بھر کر لو تو نمبر مانگ لیتے ہیں کیا کہنے بھئی بھئی زندہ باد زندہ باد میں جانتی ہوں جندہ باد اور تالیاں وہی لوگ بجا رہے ہیں جو آج بھی ایسی ہی کام کرتے ہیں نہیں یہ ہمارے بزرگ بھی سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ مشاعرہ آج کے پچاس سال پہلے ہو گیا ہوتا بزرگوں کی بات مت کیجئے کیونکہ ان کی ایک خاصیت ہے کہ کبر میں پیر لٹکی اچھا یہ چچہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ کاش میری عمر آگھ پھر سے بیس پچیس سال کی ہوتا ہے آپ لوگ اجازہ دے تو اس بات کو میں آگے کروں ایک بار تالیاں بجائیے کبر میں پیر لٹکی پیان دادو جی آپ کے لئے نہیں منچ کے کسی بھی دادا کے لئے نہیں ہے نہیں اب ان کے غرور کو اگر للکارا جائے گا تو کیا ہوگا کبر میں پیر لٹکی پیان کی رکویسٹ کرتی ہے عشق کی نام پر پڑھ بڑا انویسٹ کرتے ہیں عشق کی نام پر پڑھ بڑا انویسٹ کرتے ہیں اسی عادت کی جلتے ہیں ٹوٹے داد سب ان کے اسی عادت کی جلتے ہیں ٹوٹے داد سب ان کے بڑھاپے میں حسیناؤں کا ٹائم میں بہت زندہ بات اچھا آپ نے یہ دیکھیں مجھے یہ بتا دیا کہ آپ کا بھوشی بھی یہ ہونے والا ہے لیکن بہت اچھا کیا آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے لکھنے ایسے بلکل نہیں ہیں ویسے بھی یہاں کے ہوا بہت اچھے ہیں بہت شریف ہیں میں بہت سممان کرتی ہوں فاغن کی مستی شروع ہو چکی ہے چار پنگتیں اور پڑھنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں یہاں کتنا من مجھے ملنے والا ہے پکڑ کر کے کلائی جب وہ میرے ساتھ چلتا ہے کسی کی جان جلتی ہے کسی کا دل مچلتا ہے یہ فاغن کی فہاروں کا جب توہار ہے گوری یہاں کوئی رنگ ملتا ہے تو کوئی ہاتھ ملتا ہے یہاں کوئی رنگ ملتا ہے تو کوئی ہاتھ ملتا ہے اور اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں اس نے میرا من کر رہے ہیں اسی رنگ میں چار مصرے اور کہوں جی بلکل تمنا ہے میرے دل کی میں گہرے رنگ میں رنگ جاؤں آپ پھول لے کر کے آئے سنے گا آپ کو سمرپت کرتے ہیں پنگتیاں تمنا ہے میرے دل کی میں گہرے رنگ میں رنگ جاؤں تیری یادوں کی خوشبوں کی سنہرے رنگ میں رنگ جاؤں رنگیں کچھ رنگ بھی ایسا نہ چھوٹے سات جنموں تک رنگیں کچھ رنگ بھی ایسا نہ چھوٹے سات جنموں تک میرے رنگ میں تو رنگ جاؤں تیرے رنگ میں میں رنگ جاؤں میرے رنگ میں تو رنگ جاؤں تیرے رنگ میں میں رنگ جاؤں اور بات تو یہ میں تب کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں اس منج کو دھنے سمجھتی ہوں جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار ہمارے جو مہمانوں کو جانا ہے ان کو جانے دیجئے بلکل بلکل دیکھیں مشاعرہ اس سے تھوڑا سا منتشیر ہوتا ہے یقیناً بہت ہی پیارا محول بن چکا ہے شاعری کا چلیے جلدی سے ہمارے جو مہمان جا رہے ہیں ان کے لیے آپ راستہ بنا دیجئے اور بلکل یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے میں ایک گزارش کرتا ہوں آخری مرحلے میں یقیناً مشاعرہ پوری رات آپ سب نے کامیاب بنایا اور گوری جی آپ پڑھئے چلے ایک بار دائیس کے لوگ اگر تالیاں بجا کے جھوڑ جائیں گے تو یقیناً مشاعرہ کو زندگی ملے گے ایک بار آپ سب بھی تالیاں بجا دیجئے آدل بھائی بہت اچھی بات ہے جو لوگ مشاعرہ کو دیکھنا آئے تھے وہ جا چک ہیں جو سننا آئے تھے وہ آج بھی یہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار آپ سب اپنے لئے تالیاں بجا دیجئے میں ایک بات منچ کے ہر ایک شاعر ہر ایک کلمکار ہر ایک رشناکار کے طرف سے آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک قوی ہر ایک شاعر کیوں آپ کی تالیاں آپ کی دات چاہتا ہے تالیاں یا آپ کی دات کسی بھی شاعریاں کسی بھی قویتہ کا معاف دنڈ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے لیکن آپ کی تالیاں منچ کے ہر ایک کلاکار ہر ایک کلمکار کے لئے کیا معنی رکھتی ہے میں ہر ایک ایک کلمکار کے اور سے آپ کے تعلق کے سممان میں یہ پنگتیاں اس لئے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ نہ فولوں میں نہ کلیوں میں نہ وہ ڈالی میں آتی ہے نہ فولوں میں نہ کلیوں میں نہ وہ ڈالی میں آتی ہے جو خوشبو ماں کے ہاتھوں سے سجی تھالی میں آتی ہے جو خوشبو ماں کے ہاتھوں سے وہ ایک آواز جو آتی کسی مندل کی گھنٹی سے وہی آواز ہم کو آپ کی تعلیم آتی ہے وہی آواز ہم کو آپ کی تعلیم آتی ہے اور یہ منچ آج کا اس لئے بھی دھنی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار شائرائے اپستیت ہیں اور اس دیش میں جہاں کنیا پوجن ہوتا ہے وہاں جب بھرون ہتیا جیسے ماملے سامنے آتے ہیں ان لوگوں کو چار پنگت میں بیٹی کا مہتو بتانا چاہتی ہوں کہ ویدھاتا بھی جسے پانی کی خاتیر خوب روتا ہے ویدھاتا بھی جسے پانی کی خاتیر خوب روتا ہے نیانتہ سریسٹی کا پرارمب جس کے دوار سوتا ہے یہ گلشن کی مہکتی خوشبویں کہتی زمانے سے آئیے ہم ان لوگوں کے موں پہ ایک تماشا مارے ان پنگتوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہ یہ گلشن کی مہکتی خوشبویں کہتی زمانے سے جہاں پر بیٹیاں ہوتی وہیں پر سورگ ہوتا ہے کیا کہنے وہی زندہ بات جی جی میں گیت سناؤں گی لیکن میں وہ بات کہنا چاہتی جو دیش کے یہاں پر خال چل رہے ہیں اور آپ لوگ جتنے من سے سننے ہیں میرا من یہ کر رہا ہے کہ میں پریم شنگار کی بات کروں لیکن اس پریم کی ہم میں بات یہاں سے کر کے جاؤں جو کہ میرا ایک مول بھاو ہے اور وہ پریم سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیش پریم آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ابھی کچھ دنوں پہلے جب ویلنٹین ڈے منائے جا رہا تھا اس وقت ایک ناری جس کا پتی سرحت پہ تھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی ویلنٹین ڈے منائے رہی ہوگی یا اس کا بھی من کرتا ہوگا وہ عورت بھی ویلنٹین ڈے منائے جا کر کے جب اپنے پتی کو وہ فون کرتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے وہ کیا کہتی ہے آپ کے اس بھارت دیش کی اس ناری کا گرو انچان بسرو کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ کیول اور کیول ہماری بھارت دیش کی ناری ہی یہ کام کر سکتی ہے جو ہستے ہستے سرحت پہ اپنے شہر کو قربان ہونے کے لئے بھیج سکتی ہے کیا کہنے بھی زندہ آواز میں جانتی ہوں آپ ہاتھ سے سننا چاہتے ہیں منورنجن کرنا چاہتے ہیں لیکن آج میں یہ بھی بات آپ کے مند کی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں سے ہمارا دیش کا ہر ایک ناغرے کتنا رو رہا ہے کتنا تڑپ رہا ہے کہ دیش کے سینکوں کے لئے آپ کچھ کر نہیں سکتے صرف کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس دیش کی اس ویرانگنا کی بات کرنا چاہتی ہوں جو چودہ تاریخ کو ویلینڈ اینڈے مناتے ہوئے اپنے پتی کو فون کرتی ہے اور اپنے پیار کا امتحان نہیں لیتی بلکہ کہتی ہے ابھی ہی تو پیا ہم سی گئے تم دور سرحد پر یاد رکھے گا اس پتی کو جو اپنے پتی کو چندن کا تلک لگا کے سہرت پر بھیجتی ہے اور پھر دیش کی اس گوروانگیت ناری کے پرتی سمان مجھے بھیجے گا ابھی ہی تو پیا ہم سی گئے تم دور سرحد پر نہ کرنا شرط دشمن کی کوئی منظور سرحد پر محابت دیش سی جو ہے تمہاری تم نبھا دینا محابت دیش سی جو ہے تمہاری تم نبھا دینا نیچھا ورکہ ہماری مانگ کام سندور سرحد پر نیچھا ورکہ ہماری مانگ کام کہ دیش کی پہلی ایسی ہوا کا لمکار ہوں جو کارگل جا کے سینکوں کے سمکھ اپنی قویتہ کو پڑھ کر کے آئی ہوں کیا کہنے میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں سینک ہوتے ہیں لیکن نہ جذبات ہوتے ہیں نہ پتہ ہوتا ہے نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بھائی ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن ہوتی ہے نہ پتنی ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کی اور ہماری رکشہ کی وہ بھامنا ہوتی ہے جس کے لئے وہ ہستے ہستے قربان ہو جاتا ہے کیا کہنے بھئی زندہ بات آپ بے شک کچھ بھی سننا چاہتے ہیں لیکن میں جانتی ہو آج ہمارا دیش کس اگنی سے کس کروچ سے جل رہا ہے اب کچھ دنوں پہلے ہمارے دیش میں اتنا بھینکر طوفان اتنی سارے لاشوں کا اتنی سارے شہیدوں کا آتا ہے جب ہر ایک ماں اپنا آچل فلا کر کے روتی ہے جب اسے اپنے بیٹے کی پوری لاش بھی نصیب نہیں نصیب ہوتی ہے تب وہ ماں کہتی ہے کہ بے شک میرا بیٹا سرحت کے لئے قربان ہو گیا لیکن میں اپنے آنے والی پیڑی کو بھی اس پاکستان سے بدلہ لینے کے لئے ضرور تیار کروں گے کیا کہنے کیا کہنے اور تب وہ ماں اس پاکستان سے کہتی ہے تیری بے شرمیوں کی اور جلموں کی کہانی ہے میرا ساتھ دیجے گا اگر بھارت کی اس بیٹی نے آپ کی اس بہن نے اگر صحیح بات کہہ دی ہو تیری بے شرمیوں کی اور جلموں کی کہانی ہے یہ ویروں کی نہیں لگتی ہے کائر کی نشانی ہے کبھی بھی سامنے آ کر کہیں لڑنا نہیں آیا ہمارے دیش کے سینکوں نے ان کے گھر میں گھس کے انہیں مارا ہے انہوں نے ہمیشہ پیٹ پیوار کیا ہے تب وہ ماں کہتی ہے کبھی بھی سامنے آ کر کہیں لڑنا نہیں آیا اے پاکستان تیری ناؤ اب کے ڈوب جانی ہے اے پاکستان زندہ واد زندہ واد کیا کہیں ڈوب جانی ہے اور تب وہ ماں ایک بات بھی کہتی ہے اکثر وہ پاکستان ہماری خاموشی کو ہمارے پیار اور صدھاؤ کو ہماری کمجوری سمجھ لیتا ہے تب میں کہنا چاہتی ہوں دیش کی بیٹی اور دیش کا ہر ایک بیٹا کہتا ہے ڈوب جانی ہے اور دیش کی سینک کے لیے آئیے ہاں سب اپنے آواز ایک سوار میں اٹھاتے اور کہتے ہیں ہر ایک مجھب کو پوچھا ہے صدھاؤ پنا دھرم کہہ کر لیے ہتھیار ہاتھوں میں یہ انساء کا کرم کہہ کر چلو آواز میں اس کی کرے آواز ہم شامل چلو آواز میں اس کی کرے آواز ہم شامل وطن سے ہو گیا رکھ ست جو وندے ماں ترم کہہ کر وطن سے ہو گیا رکھ ست جو وندے ماں ترم کہہ کر اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب دیش کا ہر ایک ناغریک سارے ٹی وی چینل سارے پروگرامز کو چھوڑ کے صرف اور صرف صبح سے شام تک انتظار کر رہا تھا کہ پاکستان سے ہمارے دیش کا وہ نوجوان دیش کا وہ بیر کیا نام تھا ان کا ابھی اندن کب واپس لوٹ کر کے آئے گا اور میں نے ابھی منش میں بیٹے بیٹے آپ کے من کی بات لکھنے کی کوشش کیے وہ نئی پنگتیا ہیں اور میں کہنا چاہت کہ آپ لوگ اس وقت جتنے من سے انتظار کر رہے تھے اور جب وہ ابھی اندن دیش کا لوٹ کر کے آتا ہے آپ کے من کی بات اگر میں نے اپنی پنگتو دوارہ کہ دی ہو تو مجھے بھرپور آشیرواد دیجیگا کہتی ہوں بلکل میں اس کے بعد گیت بھی سناؤں گیت لیکن ایک بار گیت سنا دیجیے بلکل میں گیت سناؤں گیت ایک بار تالیاں بجا کے آپ لوگ بتا دیجیے جی سناؤں جی محول تو آپ کو خراب لگے گا نہیں بہت بہت پیار سے سن رہے ہیں گیت بلکل ایسا نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سینک تنکوہ ہی سر پر مرنے کی لیتے ہیں تو ان سے میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں نہ وہ شامل دیوالی میں وہ ایدوں میں نہیں ہوتا بھگت آزاد بسم اللہ اور ہم ایدوں میں نہیں ہوتا جب ہوتا ہے وہ مزدور وں کسانوں کا ہی ہوتا ہے کسی نیتا کا بیٹا کیوں شہیدوں میں نہیں ہوتا اور چلیے آپ کے پیار کی بات بھی کرتی ہوں پیار کی بات بہت کرتی ہوں لیکن شاید مجھے ایسا لگا تھا دیش کا محول تو میں یہ بات کر دوں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں دل کی دھڑکن میں مجھ بسا لیجیے یہ گجارش ہے اپنا بنا لیجیے محبت کی بات کرنے محبت کی انوکھی سی عدا کے ساتھ آئی ہو محک نیلا گئی تیری شہر کی ہر گلی کیوں کی میں نینی تال کی تازی ہوا کے ساتھ آئی ہو میں نینی تال کی تازی ہوا کے ساتھ آئی ہو جہن جہ بھار